رب زدنی علماء ریڈ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ جو کمنٹس آپ نے کی ہیں ان کے بھی میں آنسرز کروں گا اور اس کے علاوہ جو سولر کی جو ایک ڈیوائس ہے جس کا میں ذکر جو ہے پچھلے چند ویڈیو سے کر رہا ہوں جو کہ میں ڈیویلپ کر رہا ہوں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو چلیے چرو کرتے ہیں رویوس دو قسم کے پینل جو ہیں وہ مارکیٹ میں زیادہ جو ہے وہ فیمس ہیں جن کی طرف جو ہے وہ جن کی خریداری سب سے زیادہ ہے ایک ہے جن کو کا اینڈ ٹائپ کا پینل یعنی پانچ سو اسی وارٹ میں ڈبل گلاس کا جو پینل ہے اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے اور میں نے راولپنڈی کی مارکیٹ میں جب اس کو سرچ کیا ہے تو زیادہ تر لوگوں کے پاس جن کو اینڈ ٹائپ ایویلیبل نہیں ہے یعنی اس کی ایویلیبلٹی بھی کچھ شہروں میں کم ہے اور اگر ہم دیکھیں کراچی میں بہت ساری مارکیٹ ایسی ہیں جن کو اینڈ ٹائپ جو ہے ڈبل گلاس میں ایزیلی ایویلیبل ہے اور وہاں پر جو اس کی پرائس ہے جو کہ میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں وہ پرائس جو ہے تقریباً تھرٹی تھاؤزنڈ کے قریب ہے یعنی کہ جب لاس ٹائم آج سے تین دن پہلے جب پرائس لی تھی تو اس وقت جو ہے وہ پینل جو تھا وہ تیس ہزار اور آٹھ سو روپے تھا کراچی کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ تیس ہزار آٹھ سو روپے پہلے پرائس تھی تین دن پہلے اور آج جو ہے وہ بھی تھرٹی تھاؤزنڈ کے آنس پاس ہی ہے یعنی کہ تقریباً کسی شاپ کیپر کے پاس ایک ہزار دیر ہزار دو ہزار کا تقریباً تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے لیکن تیس ہزار کے آراؤن میں آپ کو جن کو کے ان ٹائپ پانچ سو سی وارٹ میں ڈبل گلاس میں پہلے مل جائیں گے اس کی ایفیجنسی بہت اچھی ہے پی ٹائپ اور ان ٹائپ میں کیا فرق ہے ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے کمنٹس میں بہت سارے کوشن اس کے اوپر بھی ہیں تو ویورز اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میری تقریباً چار سے پانچ ویڈیوز پیچھے جا کر پلائل لسٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیو نظر آئے گی میں نے پی ٹائپ اور ان ٹائپ پر کمپیریزن کیا ہے اس ویڈیو میں میں نے تھورلی ایکسپلین کیا ہے کہ ان دونوں میں ٹیکنیکلی کیا ڈیفرنس ہے ان میں سے کون سا بہتر ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ آپ میں سے ایک ایک جو ہے وہ کمنٹ یہ ہے کہ ہائیمو سیون جو ہے وہ مارکیر میں یعنی کہ اویلیبل کب ہوگا دیکھیں ہائیمو سیون جو ہے وہ چائنہ میں تو آرڑی یوز ہو رہا ہے دیکھیں ہائیمو سیون جو ہے وہ پاکستان میں ابھی اویلیبل نہیں ہوا یہاں پہ ایمپورٹ نہیں ہوا فیوچر میں چند آنے والے دنوں میں آپ کو یہ خوشکبری مل جائے گی کہ ہائیمو سیون لانجی کا جو ہائیمو سیون ہے وہ بھی مارکیٹ میں انشاءاللہ اویلیبل ہوگا تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویٹ کریں ہائیمو سیون کا یا پھر ہم ابھی سے پرچیزنگ کر لیں تو دیکھیں اگر پرچیزنگ تو میرا خیال آپ کو کر لینی چاہیے پرچیزنگ اس لیے کر لینی چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ آگے ڈالر اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ فیول کی پرائسز اوپر آگے جائیں گی یا پیچھے جائیں گی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ یہ کریں کہ اگر آپ موقع اچھا ہے پینل جو ہیں وہ آدھے ریٹ پے ہوئے ہیں آج سے پچھلے ایک سال پہلے کی بات کریں جیسے کہ میں لاسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایک سال پہلے کی بات کریں ایک جیڑ سال پہلے کی تو یہی پینل جو ہے وہ کتنے روپے پر وارڈ تھا ایک سو پینٹیس روپے پر وارڈ تھا اس وقت کے ساتھ سے کہ سوچا جائے تو اٹھتر ہزار روپے کا بنتا ہے سیمنٹی ایٹھ ہورنڈ کا بنتا ہے اور یہی آج کے ریٹ کے مطابق اگر جو ریٹ آج کل چڑھ رہا ہے تو یہ تقریباً تیس ہزار کے قریب مل رہا ہے تو کہاں سیمنٹی ایٹھ تھا یعنی آدھے سے بھی کم پرائز جو ہے وہ سولر پینلز کی ہو چکے ہیں یہ بہت اچھا موقع ہے آپ کو دیر نہیں کرنے چاہیے سولر پینلز جل سے جل پرچیس کر لیں ان کی لائف جو ہے وہ پچیس سے تیس سال ہوتی اور ان کی ورنٹی جو ہے وہ تقریباً آج کل کے جو نئی پینلن ہے پندرہ سال جو ہے وہ ورنٹی دے رہے ہیں اس کی سولر پینلز جو ہے اس میں خرابی نہیں آتی انلیس کہ آپ اس کے کنیکشنز جو ہیں وہ غلط نہ کریں اور اس کو دیمیج ہونے سے بچانا پڑتا ہے اور چھوٹے پینلز جو ہیں بڑے پینلز سیدہ کے لگاتے ہیں چھوٹے پینلز جو ہیں وہ دیمیج ہونے کا اکثر خطرہ ہوتا ہے تو چھوٹے پینلز کو بڑے پینلز کے ساتھ میں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ان کو آپس میں کمبائن کرنے کی کوشش نہ کریں کمنٹس میں کچھ کوششن ایسے بھی ہیں کہ میرے پاس ایک سو پچاس وارڈ کا پینل لگا ہوا ہے دو سو وارڈ کے پینل لگے ہوا ہیں یا دو سو بیس کے لگے ہوا ہیں تو اب میں پینلز سستے ہو گئے ہیں تو اب میں ساڑھے پانچ سو یا پانچ سو اسی وارڈ کا پینل کیا دو سو بیس کے ساتھ لگا لوں بلکل نہ لگائیں کیونکہ دیکھیں دو سو بیس جو وارڈ کا پینل ہے اس کو الگ رکھیں اس کی ایک الگ جو ہے وہ سیپریٹ سسٹم بنا کے اسے چھوٹا موٹا کوئی ڈی سی لوڈ چلا لیں کیونکہ چھوٹا پینل زیادہ جو ہے وہ لوڈ چلاتا نہیں چھوٹا لوڈ ہی چلاتا ہے تو اسے ایک دو پنکے جو الگ آپ نے ڈی سی چلانے ہیں وہ الگ سے چلا لیں پی ڈی ویم چارج کنٹرول لگا کر اور یہ جو بڑے پینل ہیں ان کو آپ چھوٹے پینل کے ساتھ لگا کر اپنی سولر کی انرجی جو ضائع کریں گے اور پیسے بھی ضائع کریں گے اور سولر انرجی بھی ضائع کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ کے بعد ایک پینل ہے یا دو پینل ہیں تو آپ ایک ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر لے کے اس کے ساتھ اٹیش کر لیں اور اپنے گھر کا جو ایو پی ایس ہے اسے آپ ایسی لوڈ پر چلا سکتے ہیں اگر آپ ایسی لوڈ نہیں چلانے سے جاتے بہترین اپورچنٹی تو یہ ہے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آہستہ آہستہ ڈی سی پر شفٹ ہو جائیں گے ایک کوشن یہ بھی ہے آپ نے کچھ ویڈیوز میں ہمیں ایسی لوڈ چلانے کے بارے میں بتایا اور کچھ ویڈیوز میں آپ نے ڈی سی لوڈ چلانے کے بارے میں بتایا تو ہم یہ کنفیوز ہیں کہ ہم ڈی سی لوڈ چلائیں یعنی کہ ڈی سی سسٹم جو ہے گھر میں ہونا چاہیے یا ایسی سسٹم ہونا چاہیے تو ہم یہ کنفیوز ہیں کیونکہ آپ نے تو دونوں بتائی ہوئے ہیں دیکھیں میں نے دونوں اس لیے بتایا کہ کچھ لوگ ڈی سی سٹم پر نہیں جانا چاہتے کچھ یوزرز ایسے ہیں جو ایسی لوڈ ہی چلانا چاہتے ہیں تو اس لیے میں نے ویڈیوز چلویا ہیں وہ دونوں قسم کی بنائی ہوئی ہیں تاکہ آپ جو یوزر جو ہے اس کو بھی سہولت مل جائے جو ڈی سی لوڈ چلا چاہتا ہے اس کو بھی سہولت مل جائے پھر ایک کوشن ہے کہ میرے گھر کا جو لوڈ ہے وہ دس ایمپیئر ایسی ہے یعنی ایسی جو ایمپیئر ہیں وہ دس ایمپیئر کا لوڈ ہے دو سو بیس وولڈ میں تو اگر ہم ٹین ایمپیئر کا لوڈ ملٹیپلائے بے ٹو 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 ٹی آپ کا لوڈ پریکٹیکلی آپ نے چلانا ہو تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم جو ہے وہ یا تو دھائی کلو وارٹ کا سسٹم لگائیں گے ٹو پائنٹ فائف کلو وارٹ کا یا پھر آپ سسٹم لگائیں گے تین کلو وارٹ کا تو بہتر تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تین کلو وارٹ کے انورٹر پہ ہی جائے جائے تین کلو وارٹ کا جب ٹو پائنٹ فائیو لینا ہے تو اسے بہتر تھری ہے لیکن اگر آپ کا بجٹ اجازت نہیں لیتا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کے لئے فورڈیبل نہیں ہے تو آپ ٹو پائنٹ فائف کلو وارٹ کا جیسے میں نے لازٹ ٹائم ایک ویڈیو بنائی تھی انور ایکس کا جو انورٹر ہے ویرون ٹو پائنٹ فائف کلو وارٹ آپ اس کو وہ بھی لے سکتے ہیں بغیر بیٹری کے بھی وہ انورٹر چلتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ پانچ پائنل تک لگا سکتے ہیں یعنی ساڑھے پانچ سو وارٹ کے پانچ پائنل لیکن اس کا پینل تھوڑے بڑھانے پڑتے ہیں دو سے تین پینل اور لگانے پڑتے ہیں اس کے ساتھ یعنی اگر آپ چھے پینل اٹلیس جو ہیں وہ اگر آپ لگاتے ہیں تین کلو وارٹ انورٹر کے ساتھ تو آپ کا صرف اگر دیر ٹن کا ایک ایسی چلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اور لوڈ ساتھ چلانا ہو تو آپ کو ایک یا دو پینل اور لگانے چاہیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اگر بیک اپ آپ کو ریکوائیڈ ہے نائٹ بیک اپ آپ کو ریکوائیڈ ہے یعنی آپ چاہتے ہیں رات کو کچھ گھنٹے میں ایسی چلا لوں تو پھر آپ کو ٹال ٹیوبلر بڑی بیٹریز لگانے پڑتی ہیں اور پوری رات کے لیے ایسی جو ہے وہ بیٹریز کے پر آپ نہ چلائیں ہیوی لوڈ جو ہے وہ اگر ڈی سی انورٹر کا استعمال کریں اگر ایسی آپ کے گھر میں لگے ہوئے تو ان کو آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا ڈی سی پہ لانا پڑے گا ان کو ڈی سی انورٹر ایسی لگانے پڑیں گے تاکہ ان کا بیلی کا جو ایکسپینس ہے وہ کم ہو آج کل لیتھیم آئی بیٹریز بھی آئی ہوئی ہیں اگر آپ ایسے انورٹر پرچیس کرتے ہیں جن کے ساتھ جو لیتھیم بیٹریز سپورٹڈ ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے کیونکہ لیتھیم آئی بیٹریز جو ہے ان کی لائف بھی زیادہ ہے دس سال تک ان کی لائف ہے اس کے علاوہ ان کی جو کیونکہ ٹیوبلر بیٹریز جو ان کی لائف چار سے پانچ سال ہوتی ہے جو لیتھیم آئی بیٹریز ہم کی لائف جو ہے وہ آٹھ سے دس سال ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ انویسمنٹ کرتے ہیں یعنی کہ آل دو کے لیتھیم آئی بیٹریز ایکسپینسیو ہوتی ہیں لیکن ان کی لائف زیادہ ہوتی ہے پھر ایک کوششن ہے کہ واشنگ مشین میں چلانا چاہتا ہوں تو میں کیا واشنگ مشین جو ہے وہ سولر پہ کیسے چلا سکتا ہوں دیکھیں جی واشنگ مشین جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ساڑھے پانچ سو وارٹ کا اگر ایک پینل بھی لگا ہوا ہے تو ساڑھے پانچ سو وارٹ کا ایک پینل جو ہے وہ کتنی انرجی دیتا ہے تقریب ان تین سو وارٹ کے قریب یعنی اے سی تین سو وارٹ آرام سے اس پہ آپ پیک ٹائم میں دی ٹائم میں لے سکتے ہیں اگر تین دائی سو سے تین سو وارٹ کے قریب اگر آپ اسے لے رہے ہیں تو کیا واشنگ مشین جو ہے وہ دائی سے تین سو وارٹ پہ چل جاتی ہے بلکل واشنگ مشین جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے ٹائپ کی ہے اگر تو ایک ہوتی ہے نارمل واشنگ مشین جو تھوڑے پرانے سٹائل کی تھی ایک ہوتی ہے آرٹومیٹک واشنگ مشین جس میں کپڑے ڈرائے ہو کے بھی باہر نکلتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر نہیں چلا سکتے ایک پینل کے اوپر کیونکہ اس کے وارٹجز زیادہ ہوتے ہیں وہ تو چھے سو وارٹ اس سے زیادہ کی ہی ہوتی ہے تقریباً آٹھ سو وارٹ ایک ہزار وارٹ بارہ سو وارٹ یعنی تقریباً اس کے آئرن کی طرح سمجھ لیں کہ وہ انرجی اکلیر ہی ہوتی ہے تو آئرن ایک ہزار وارٹ لیتی ہے ایک کوشن یہ بھی یہ کمنٹ میں کہ آئرن میں نے جلانی ہے دیکھیں آئرن میں ڈی سی چلا ہوں ایک ہے ایسی آئرن ایسی آئرن وان تھاؤزنڈ وارٹ لیتی ہے اور ڈی سی آئرن جو ہے وہ تقریباً وان ٹوانٹی وارٹ لیتی ہے دس ایمبر کے قریب کرنٹ لیتی ہے لیکن ڈی سی آئرن جب بھی آپ چلائیں گے تو ایک بھائی نے کہا ہے یہ بھی دو کمنٹس کے ایک کٹھے آنسر کر رہا ہوں ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں نے ڈی سی آئرن لی اور لیکن وہ اس کی جو تیمبریچر ہے وہ زیادہ نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ وہ پروپر جو ہے جس طرح اس کو ہیٹڈ ہونا چاہیے ویسے وہ ہو نہیں لی کہ آپ یہ کریں کہ جب بھی ڈی سی آئرن آپ نے سولر پہ چلانی ہو ڈی سی آئرن کی بات کروں بارہ گولڈ کی تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو آپ نے وائر جو ہے وہ بہت اچھے گیج کی استعمال کرنی ہے یعنی کہ کم سے کم چھے ایم ایم کی وائر آپ ڈی سی آئرن کے ساتھ اٹیج کر لیں ایک وائر جو آئرن کے ساتھ آتی ہے اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے اور چھے ایم ایم کی وائر وہ ایکچھلی اس کے اندر آپ نے لگانی ہے تاکہ ٹرنٹ جو ہے وہ چھے اچھا اس کو ملے ایک تو یہ اس میں ہے پروڑم جو ڈی سی آئرن کے ساتھ انہیں کیبل دی ہوتی ہے انفرشنلٹی وہ اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں ہوتی لیکن آپ نے اس کے ساتھ چھے ایم ایم کی اچھی وائر کپر کی لگانی ہے ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا یہ کہ اس کو ڈریکٹ سولر پینل سے نہیں چلانا یعنی آئرن کو اگر آپ ڈریکٹ سولر پینل سے آؤٹوٹ لے کے چلانے کوش کریں گے تو آئرن بھی ڈیمیج ہوگی اور سولر پینل بھی ڈیمیج ہوگا آپ نے یہ کرنا ہے کہ سولر پینل چارج کنٹرولر دیکھیں سولر پینل جو ہے اسے انرجی لینا چارج کنٹرولر کا کام ہے اور چارج کنٹرولر کام ہے بیٹری کو چارج کرنا آپ نے بیٹری سے ڈائریکٹ جو ہے وہ آئرن چلانی ہے جب آپ کو پتا ہے کہ بیٹری چارج ہے آپ کو پتا ہے کہ بیٹری کا لیول کیا ہے اگر تیران چودہ گولڈ پہ بیٹری چارج ہوئی گئی ہے پھر آئرن کو آپ تھوڑی درے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پی ڈیویم چارج کنٹرولر اگر آپ نے لگایا ہوا ہے ڈی سی لوڈ چلانے کے لیے تو پی ڈیویم چارج کنٹرولر کے تھوڑ آپ آئرن کو ہیں اور اگر کیونکہ سکسٹی ایمیر کا مطلب ہے کہ وہ دس پندرہ بیس ایمپیر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹری سولر آئرن جو ہے وہ تب اچھی پرفارمنس دیتی ہے جب اس کو بیٹری سے ڈیریکٹ چلایا جاتا ہے اور اچھی وائر کے ساتھ چلایا جاتا ہے کوپر وائر کے ساتھ چلایا جاتا ہے پھر جا کے وہ کامیاب ہے چھوٹی اگر واشنگ مشین ہے آپ کے پاس یعنی جو عام واشنگ مشین ہوتی ہے جو آٹومیٹک نہیں ہے وہ تو ڈھائی تین سو وارٹ پہ ایزیلی چل جائے گی یعنی کہ ایک سولر پینل پہ بھی چل جائے گی وید بیٹری اگر آپ نے لگایا ہوا ہے ڈریکٹ نہیں چلانا بیٹری کے ساتھ چلانا ہے اور اگر آپ کی واشنگ مشین جو ہے وہ ہزار وارٹ کی ہے ایک ہزار وارٹ کی ہے تو آپ کے بعد ایک ہزار وارٹ کا مطلب کیا ہے ہائرن کے لیے کم سے کم تین کلو وارٹ کا سسٹم ہونا چاہیے ہائرن اگر آپ نے چلانی ہے تو ڈھائی کلو وارٹ تین کلو وارٹ کا سسٹم جو ہے اس کے لیے لگوانا پڑتا ہے تاکہ ایک ہزار وارٹ اے سی آپ اسے آؤٹپٹ پہ لے سکیں تو یہ تو کچھ کمنٹس کے کچھ کمنٹس آپ کمنٹس جو ہیں وہ کرتے رہیں اور اس کے آنسر جو ہے میں ویڈیوز میں جو ہے وہ دیتا رہا ہوں گا پھر ہم بات کر لیتے ہیں اس ڈیوائس کے بارے میں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں ڈیوائس ڈیوائلپ کر رہا ہوں دیکھیں اگر آپ یہ ڈیوائس جب جو میری یہ ڈیوائس ہے اس ڈیوائس کے اندر میں نے کچھ لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ایم پی بی ٹی چارج کنٹرولر کے ساتھ جو کہ آپ نے سمجھایا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ڈی سی ریلے کیسے لگانی ہیں تاکہ ہم ڈی سی جیسے سم ٹیک کا جو ہے وہ ایم پی بی ٹی چارج کنٹرولر آج کل آیا ہوا ہے ایٹی امپیر کا سکسٹی امپیر کا اس کے ساتھ میں نے جو ڈی سی لوڈ کی آپشن دی ہے وہ صرف پانچ اپیر کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ ڈی سی ریلے کا استعمال کریں اگر آپ نے زیادہ ڈی سی لوڈ چلانا ہے تو یعنی ڈی سی ریلے کا استعمال کریں تو ڈی سی ریلے جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرنا جو ہے وہ بھی ایک پروبلم ہے ڈی سی ریلے ہر بندے کو لگانی بھی نہیں آتی اور میں نے ویڈیوز کے پر کافی بنا چکا ہوں ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ ڈی سی ریلے لگانا جو ہے وہ آہ مشکل سمجھتے ہیں اس لیے میں نے ڈی سی ریلے جو ہے وہ آہ جو آپ سم ٹیک کے ساتھ لگاتے ہیں یا ایم پی بی چارج کنٹرول کے ساتھ لگاتے ہیں وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ کنٹرولر کا فنکشن بھی ڈال دیا گیا ہے یہ سارے چیزیں میں نے جو ہے وہ اس دیوائس کے اندر ڈال دی ہیں مطلب اس دیوائس کے اندر میں نے آپ کو بلٹ ان ریلے دے دیا آپ کو ریلے پر چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ آپ کے پاس ایک ایم پی بی چارج کنٹرولر ہے اس کے آپ ڈی سی ریلے لگانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تاکہ آپ ڈی سی لوڈ زیادہ سی لوڈ جو ہے وہ ایک خاص بیٹری کے لیول کے پر کٹ آف ہو جائے اور بیٹری ڈیپ ڈسچارج منا جائے یعنی بیٹری خراب نہ ہو تو آپ پی ڈی ویم چارج کنٹرولر سیفٹی کے لیے بیٹری کی سیفٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ لوڈ کو کہاں پہ کٹ آف کرانا ہے اور کہاں آن کروانا ہے یہ بھی فیچر میں نے اس ڈیوائس کے اندر ڈال دیا یعنی کہ آپ کو سکسٹی ایمپیر کا پی ڈیویم چارج کنٹرولر لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نہیں آپ کو ڈی سیوں سے لیے لینے کی ضرورت نئی sürہی ہے پی ڈیویم چارج کنٹرولر کی ضرورت نہیں ہے تیسری چیز آگئی کہ آپ جو ہے وہ انرجی میٹر پرچس کرتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ایسی لوڈ ہے ties اور اب یا آپ کے گھر میں ایک میٹر ہے یا دو میٹر ہیں وابدہ کے میٹر ہیں آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا میٹر جو ہے وہ کتنی انرجی جو ہے وہ ایکچول کتنے یونٹس جو ہیں وہ ہم اسے لے رہے ہیں رائٹ کنزیوم کر رہے ہیں تو کیا وابدہ کمیٹر صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کروس چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ سی ٹی کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ ایک انرجی میٹر بیسیکلی لیتے ہیں وہ انرجی میٹر جو ہے وہ جو ہے وہ فیچر اور بھی جگہ پہ کہیں استعمال ہوتا ہے اگر آپ نے سولر انویٹر گھر میں لگایا ہوا ہے اس کو آپ نے وابدہ سپلائی بھی انویٹر کو لے رہا ہی اس کے لیے ہ murders کو بھی یہ دوائس دودھ کرسکتے ہیں کیونکہ اس temptan میں نے وہ سی ٹی کی option دی ہوا ہے اگر آپ انویٹر کے ساتھ اس کو لگانا چاہیں اگر ایک کلووٹ دو کلووٹ Kylie ہے ایک کلووٹی ہے کلووٹی ہے تین کلو وارٹ کا انویٹر ہے کوئی بھی انویٹر ہے اور آپ کی انپوٹ اور آوٹ پوٹ پہ چیک کرنا چاہتے ہیں اس کو کہ کتنی میری وابڈا کی سپلائی آ رہی ہے کتنی پاور میں وابڈا سے لے رہا ہوں کتنی میں جنریٹ کر کے لوڈ چلا رہا ہوں ان دونوں کو اگر آپ چیک رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے میں آپ کو فیچر جو ہے وہ اس میں پروائیٹ کر سکتا ہوں آپ کو اپنی دیوائیس جو ہے وہ آئیوٹی دیوائیس کرنے جو جو فیچر چاہیے وہ فیچر جو ہیں جو میں نے بتائے ہیں ان میں سے آپ سیلیکٹ کر کے مجھے جو ہے بتا سکتے ہیں آپ کو وٹس اپ نمبر جو ہے فیچر میں پروائیٹ کروں گا اس وٹس اپ کے اوپر آپ آرڈر جو ہے وہ کر سکیں گے آرڈر کرتے وقت آپ نے بتانا ہے کہ مجھے یہ فیچر چاہیے تو پھر ان فیچر کے آپ سے اس کی پرائیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گی اگر مزید آپ کو کچھ جاننا ہو آپ کمنٹس میں اپنے کوشن کر سکتے ہیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایک عام آدمی تک سولر کی ساری نولیج پہنچ سکے ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ